اب اس خطاب کا آخری حصہ جس کا آپ کو انتظار تھا بیان ہو رہا ہے بڑی توجہ سے سو میں نے اس کے اوپر غور خوز کیا اور میں نے عرض کیا کہ حتمی بات تو کوئی نہیں بتا سکتا میں کیا میری بسات علم کیا کوئی شخص حتمی اور قتلی وقت دن مہینہ سال وقت مدت زمانہ نہیں بتا سکتا یہ سب ایک تخمینہ ہے بیان کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جس رفتار سے لوگوں نے سیدنا امام مادی علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کر دیا ہے ایسے لگتا ہے ان کو کوئی عام سا انسان سمجھا جا رہا ہے عام سا انسان سمجھا جا رہا کہ آئیں گے اور وفات ہو جائے گی مادی آئے سے چلے گئے ایسے تو کئی لوگ دعوے کرتے رہیں گے تذکرہ اس لیے کیا کہ پتا چلے کہ حضور کی امت کا آخری خریف اور امام جس پر میرے مصطفیٰ نے فخر کیا وہ امام محمد مہدی ہوگا کون اور اس کا زمانہ کیا ہوگا اب ان کا جو پیریڈ ہے وہ احادیث نبوی کی کثیر تعداد میں روایات اور احادیث کو پڑھ کر جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ارز کر رہا ہوں اللہ کی مدد اور آقا علیہ السلام کی اس خیرات کے صدقے اور بلبوتے پر سنانے ابن ماجہ سے اس بیان کو شروع کر رہا ہوں اور حدیث میری اس بات کی بنیاد بھی احادیث نبوی سنانے ابن ماجہ کتاب الفتن باب العیات وہ جو آخری دس آیتیں وہ جو میں نے قیامت کی بیان کی جن میں مادی علیہ السلام کا پہلا آنا سب سے پہلے مادی علیہ السلام کا ظہور پھر دجال کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح پھر آگے یاجوج اور ماجوج اور دعبت اللہ عرض اور طلول شمس الان نفاتل ثانیہ اور باس باد الموت یہ جو دس آلامتیں بیان کی آقا علیہ السلام نے کسرت کے ساتھ حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ دس آلامتیں پوری نہ ہو جائیں احضیث کی کتابیں اس فرمان مصطفیٰ سے بری پڑی ہے یہ دس آلامتیں آخری آلامتیں متصل پیدر پہ آئیں گی اس کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے امام ابن ماججہ نے باب الاعیات کیا بولیے باب الاعیات اور اس میں آپ نے دس آیات بیان کی ہیں لا تقوم الساعت حتی تقونا عشر آیات جب تک یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی پھر آپ نے ان تمام نشانیوں کو یک بعد دیگرے بیان فرما دیا اس باب میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی حوالے سے بھی آگے تذکر آیا ہے اس کے اندر حدیث نمبر چار ہزار ستاون کتاب الفتن سنن ابن ماججہ سیاستہ کی حدیث دس نشانیاں بیان کر کے اوپر کی حدیث میں دس نشانیاں جو این قیامت کی آمد کی ہیں انہیں بیان کر کے یعنی ان نشانیوں میں تسوق الناس و الى المحشر قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جانا بھی شامل ہے وہ آخری نشانیاں انہیں بیان کر کے آگے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں انس بن مالک ان ابی قطادہ تھا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ صَلَّهُ حضورﷺ علیہ السلام نے فرمایا الْآیَاتُ بَعْدَ الْمِعْتَيْنِ یہ حدیث نشانیاں کسی دوسری صدی حجری میں ہوں گی اب توجہ سے سنتے آئیے بَعْدَ الْمِعْتَيْنِ جب بھی آئیں گی سنِ حجری کا دو سوہ سال ہوگا یعنی دوسری صدی حجری ہوگی کیا اس کے بعد نشانیاں شروع ہوگی اب آج کونسی صدی حجری ہے نہیں وہ ہزار سال بَعْدَ الْمِعْتَيْنِ ہے اس سے مراد آگے آتا ہے بَعْدَ الْمِعْتَيْنِ جب دو سو بتائے نا تو سو کا ذکر ہزار سے پہلے مکمل ہو جائے گا پھر ہزار آ جائے گا پھر مِعْتَيْنِ ہوگا پھر نو مِعْتَيْنِ پھر ہزار کا شمار ہوگا تو اس وقت پہلا ہزار سال ختم ہو کر اور ہجری سن کی چار صدیاں ختم ہو چکی اور پانچویں صدی شروع ہوئے سمجھ گیا ہے بات یہ تھی سنن ابن ماججہ اب مشکات شریف دے رہا ہوں مشکات شریف اس میں بھی اسی طرح کتاب الفتن اور باب اشراعت الساہ قیامت کے قریب آ جانے کی نشانیاں وہ بیان کی ہے اور ان میں وہ فتح قسطنطنیہ اور خروج الملحمہ اور دجال اور ملاہم اور امام مہدی علیہ السلام کا نکلنا وہ ساری حدیثیں اور ساری تفصیلیں آقا علیہ السلام کی امام نے بیان کی ہے امام طبریزی نے کتاب الفتن کے تحق کر کے فصل سالس میں اب بیان کرتے ہیں انا بی قتادہ تصاہب مشکات قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ آِيَاكُ بَعْدَلْ مِعْتَئِينُ یہ پھر حدیث آگئی فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں سنِ حجری میں دوسری صدی شروع ہونے کے بعد ہوں گی کسی دوسری صدی میں ہوں گی یہ حوالہ آ چکا اس کے بعد یہی ریفرنس اس کو امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں اور قال حدیث صحیح ہوں گی اسی کو امام جلال الدین سیوتی نے الہابی للفتاوہ میں روایت کیا اور دیگر محدثین تو پھر روایت کرتے ہی چلے آئے ہیں اسی کو امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا ان تمام عیمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ دس آیات کسی بعد العلف کسی ہزار سال کے بعد دوسری صدی حجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں پہلا اصول قائم کر لیں کہ اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا یا انسانوں کے اندازے بجھ گئے انسانوں کے تخمینیں جواب دے گئے انسانوں کی عقلیں اور ان کے تفکرات اور ان کی کیلکولیشنز ختم ہو گئی فرمان مصطفی حلیق پر خالب آ گیا تاجدار کائنات نے تأیین فرما دیا اور کتب سہا ستہ میں اور دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ آ گئی یہ المستدرک امام حاکم کی میرے سامنے اس کی حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو انیس دوسری صدی حجری جب شروع ہوگی تو اس کے بعد یہ دس نشانیاں ظاہر ہوں گی یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیثیں صحیح ہیں اب موجودہ صدی حجری کی ہزار سال ختم انے کے بعد یہ چودہ سو پچیس حجری ہے یہ چودہ سو چھبیس چودہ سو چھبیس حجری ہے ہزار کے بعد چار صدیاں ہو چکی پانچمی صدی شروع ہے کیا؟ اور آقا نے فرمایا تھا یہ دس نشانیاں یعنی جاجوج ماجوج کا نکلنا داپت الارض کا نکلنا اور دجال کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مہدی علیہ السلام کا آنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ری کا نکلنا سب مومنوں کا وفات پا جانا زندہ بھی ہیں اور بھتا بھی رہے ہیں اور جھٹکے آنے نبخہ اولہ اور ثانیہ ہونا فرمایا یہ دس نشانیاں حتیٰ کہ قبروں سے جی اٹھنا اور میدان محشر میں آنا فرمایا یہ دس نشانیاں جب بھی شروع ہوں گی دوسری صدی ہجری کے شروع میں ہوں گی آغاز ہوگا اب آج شروع ہے پانچنی صدی ہجری اگر یہ اس ہزارویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا یہ جو ہزارویں سال چل رہا ہے ہجری کا اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا دو سال